یہ اجمع شریف درگاہ کے اندر ماہ رمضان المبارک کے موقع پہ تمام عاشقانِ گریب نواز کے لیے اجمع شریف کی درگاہ میں سہری کا انتظام کیا جاتا ہے جس کے اندر سہری کا دسترخان بچھایا جاتا ہے جو کہ بارگاہ حضور سرکار گریب نواز میں نظرِ گریب نواز لنگرِ گریب نواز کا اعتمام کیا جاتا ہے سہری اور افتیاری کا اسی طرح سے لنگر کا اعتمام رہتا ہے ماہ رمضان کے پورے مہینے میں مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آنے والے تمام عاشقوں کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے مولا سب کی خدمتوں کو قبول تھا فرمائے حضور سرکار گریب آج کے بارگاہ کے اندر حضور سرکار گریب آج کے اندر ہی سہری کا اعتمام کیا جانا ہے بارگاہ حضور سرکار گریب آج میں شریف کے شکر تھے جن کے وہ لوگوں نے روزے کے یہاں پر ماہ رمضان کے اندر سہری کے اندر اسے جانب سے شرکتیں کریں عارض آج کی شرکتیں کریں ابھی سہری کا اعتمام کیا جائے گا بارگاہ گریب آج میں حساب عاشق کرنے گریب آج یہاں پر گیٹھے ہیں سبھی کو پیٹھا کر کے کلایا جائے گا دسترخواد گریب آج یہاں پر بچھایا جاتا ہے بارگاہ میں سہری کی دسترخواد مولا آج کی شرکتوں کو قبول اطا فرمائے سبھی کیلئے ہوا کرتے ہیں اتنے لوگوں نے اس طرح سے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں روزانہ سہری اور افتہری کا اعتمام کیا جاتا ہے بارگاہ حضور سرکار گریب نواز میں جس کے اندر جو بھی حضور سرکار گریب نواز کے عاشق چاہنے والے بارگاہ کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں اجمے شریف درگاہ میں زیرت کے لئے ان سبھی کو یہاں پر بٹھا کر کے دسترخان گریب نواز چشتیا دسترخان کے سبب حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں سب کو سہری کھلائی جاتی ہے جو کہ نظر گریب نواز لنگر گریب نواز کھلائی جاتا ہے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں کیونکہ یہ سید و سعداد تربار ہے جس طرح سے بارہ مینے ہی حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں لنگر نظر نیاز کا اتمام کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ہی حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر سہری کے موقع پر بھی اور افتیاری کے وقت بھی نظر گریب نواز لنگر گریب نواز کھلائی جاتا ہے اور سیری اور اختیاری کا اتمام کیا جاتا ہے سب ہی عاشقانے گریب نماز کے لیے اور جتے بھی عاشق چاہنے والے اس خدمت میں اس نیکی میں شرکتیں کرتے ہیں ماہ رمضان کے موقع پہ مولا ان سب کی خدمتوں کو ان سب کی نیکیوں کو قبول عطا فرمائے اور اس خدمت کا بہترین سے بہترین عجر عظیم عطا فرمائے اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی سب کو اس کا بہتر صلح عطا فرمائے اور خوب اسی طرح سے اس خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سے مولا غریب نماز ان کے سب کے رسکوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اس دسترخوانے چشت کے صدقے توفیل سب کے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے سب کے دسترخانوں کو وسی رکھیں شاد رکھیں آباد رکھیں الہی آمین الہی آمین کیونکہ یہ بارگاہ حضور صلکار غریب نواز میں نظر غریب نواز لنگر غریب نواز کھلایا جاتا ہے کیونکہ جبتے بھی عاشق چاہنے والے اپنی جانب سے اس میں خدمتیں کرتے ہیں شرکتیں کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں وہ نظر غریب نواز نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کی جاتی ہے حضور کی بارگاہ میں خدمت کیونکہ یہ سید و سعداد دربار ہے دور پر بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مولا غریب نواز کرکان کی بارگاہ کے محضر سہری کا دسترکان کا اعتماد کیا جاتا ہے مولا سب کی شرکتوں قبول عطا فرمائے اپنے بھی چانے والوں نے عاشقوں نے سہری کے اندر اپنی جانب سے شرکتیں کری مولا سب کی شرکتوں قبول عطا فرمائے سب کی لذ و نیاز کی توقع قبول عطا فرمائے سب کو اپنے دامن کے ساہے میں رکھیں اپنی افاظت میں رکھیں مولا غریب نواز محمد عاشق اندر اپنے یہاں پر موجود ہیں رشاء اللہ تعالی سہری کے موقع پر بھی جتے بھی لوگوں نے اپنے جانب سے شرکتیں کریں اسی طرح سے سبی کے جانب سے حضور کی بارگاہ میں شرکت پیش کریں گے مولا قبول عطا فرمائے اور جیسا کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سید و سعداد بارگاہ ہے آل نبی اولاد ایری نجیب اتر فین سید و سعداد کی بارگاہ ہے سید دربار ہے سید بارگاہ ہے تو یہاں پر سہری اور افتہری کا اتمام جو کیا جاتا ہے وہ نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر پنجتن پاک و نظر گریب نواز سے کیا جاتا ہے اس میں نظر و نیاز ہی شامل کی جاتی ہے جس سرہ سے بارہ مہینے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں لنگر کیا جاتا ہے لنگر چلتا ہے ٹھیک اسی طرح یہاں پر سیری اور افتہری کا اتمام کیا جاتا ہے سبھی عاشقین کو سبھی ظاہرین کو یہاں پر لنگر گریب نواز نظر گریب نواز بٹھا کر کے کھلایا جاتا ہے تو جو بھی حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں ہونے والے اس سیری یا افتہری میں نئے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہیں اپنی جانب سے اگر شرکت کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی بارگاہ گریب نواز میں سیری اور افتہری کے موقع پہ آپ زکاة و خیرات نہ بھیجیں کیونکہ یہ سید و صداد دربار ہے نظر رسول خدا بھیجیں یا نظر گریب نواز بھیجیں نظر رسول خدا نظر گریب نواز کے ذریعے ہی یہاں پر لنگر کا اتمام کیا جاتا ہے مولا سرکار گریب نواز سید و سیری کا اتمام کیا جانا ہے مولا گریب نواز جسے بھی عشقوں نے چاہنے والوں نے سیری کے اتمام میں اپنی جانب سے شرکتیں کریں مولا سب کی شرکتوں کو قبول اطا فرمائیں سب کے رسک میں روزی روزگار میں پرکت ہے رحمتیں اطا فرمائیں خوب کامیابی و کامرانی اطا فرمائیں اور اس خدمت کا میجنز اے بیجنز اے عظیم سیرا اطا فرمائے جہان میں بھی اور آخریت میں یہ نیکی ہے یہ خدمت ہے حضور سرکار گریب نواز کو کامیابی جو لوگ شرکتیں کرتے ہیں مولا کی شرکتوں کو قبول اطا فرمائیں اور اس دسترخان کے سب کے سب کے دسترخانوں کو وزی رکھیں سب کے رسک میں روزی روزگار میں برکت رحمتیں اطا فرمائیں تو جو بھی نئے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی جانب سے اس خدمت میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو بس اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ کبھی بھی گلتی سے بھی یہاں پر زکاة و خیرات نہ بھیجیں کیونکہ یہ سید و سعداد دربار ہے اور سید و سعداد پہ زکاة حرام ہے اللہ حافظ